اسلام علیکم ہمارا یا یا موگو اپنے پانے میں جائے ہیں سبحان اللہ بہت زبست تصویر پڑھتی ہیں اس تصویر کو نہ چھوڑیے گا اور اس تصویر سے انشاءاللہ آپ کے ہارمونز بھی اولاد بھی فٹنس بھی خسن و جمال بھی اور روحانیت بھی جسے کہتے ہیں سیرت بھی سورت بھی دل کے دنیا بھی من کے دنیا بھی جسم کے دنیا بھی اس لفظ میں ہے یا خالے کو اے بنانے والے تو نے بنا دی یا مصورو اب سونی تصویر بھی دے یا جمیلو خوصورتی بھی دے زہری اور باقی یہ قوت تین نام ہیں اللہ پاک جلل شان ہو کے اور بہت مبارک نام ہے ایک تو یہ آپ پڑھتے رہیں ہر نواز کے بعد بھی پڑھتے رہیں ایک تصویر اول آخر درود پاک کے ساتھ اور سارا دن بہت کھلا پڑھنے اور آپ کو ایک میں دوا بتاتا ہوں اس دوا کو آپ استعمال کیلئے صفیہ زیرہ سونف دھنیا مصری صفیہ زیرہ سونف دھنیا خوشک اور مصری صفیہ زیرہ پچاس کرام سونف پچاس کرام لکھ لیا آپ نے صفیہ زیرہ سونف اور دھنیا سب پچاس کرام اور جو مصری ہے یہ دو سو پچاس کرام ایک پاؤ اس کو آپ پیس لیجئے چاروں کو پیس لیں صفیہ دھنیا بھی سونف بھی مصری بھی اور صفیہ زیرہ دھنیا تو ویسی صفیہ دوتا ہے خوشک ایک چمچ ہر کھانے سے پہلے بھرا ہوا آپ استعمال کریں جو خواتین ہارمونز کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں اصل میں یہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں یہ بلڈ پیشر کی ہائی بلڈ پیشر کیلئے لا جواب جس کی نیند نہ آتی ہو اس کے لئے بہترین جس کو ٹینشن اگزائٹی رہتی ہو اس کے لئے بہترین جس کو جو چیز کھائے اس سے اسیڈٹی اور جلن ہوتی ہو اس کے لئے باکمال بہت باکمال چیز ہے بہت باکمال چیز ہے یہ آپ یقین جانی استعمال کر کے دیکھیں یہ نسخہ میں نے کئیوں کو بتایا اور بہترین نسخہ ہے اور جن کے چہرے پہ غیر ضروری بال ہیں انہیں کچھ مہینے استعمال ضرور کرنا چاہیے سبر سے حوصلے سے یقین سے اعتماد سے انہیں کچھ مہینے ضرور استعمال کرنا چاہیے اور بہت توجہ سے استعمال کرنا چاہیے تو آپ یہ استعمال کیجئے وظیفہ آپ پڑھ رہی ہیں وظیفے پہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا لیکن یہ دواب کو چھتا ہوں ہاں ایک شرط یہ ہے کھانے کے دو گھنٹے کے بعد پانی پیئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ باہر کی چیزیں نہ کھیں اور گھر میں بھی باہر کی چیزیں نہ بنایں وہی چیزیں گھر میں بنا لیں تو کہیں ہم باہر کی چیزیں نہیں کھاتے سادہ گزائیں سادہ زندگی اور سادہ دسترخان ہو انشاءاللہ صحت بہترین رہے گی اور دماؤں سے ہمیشہ نجات رہے گی آپ توجہ کریں